سلام علیکم ناظرین جو ہم خبر لے کے آئے ہیں ایک بہت بڑی خبر بہت بڑا سکینڈر ایک سامنے آیا جس میں ابھی پھالیہ دنوں میں کچھ لوگوں کی نظر آیا ریپورٹ گئے کچھ کیسز کو سکسٹی ایٹے قریب قصور میں ملتان میں لہور کے کچھ ایریاز میں اور باقی لوکوں میں بہاولپور میں خاص طور پر جہاں پہ لوگوں کی جو ہے بنائی جا رہی تھی کوئی انجیکشن نے لگوایا جس کی بعد ان کی بنائی چلی گئی ایویسٹن کے نام سے انجیکشن ہے روش کمپنی بناتی ہے ن تیکنیشن تھا لیپورٹری میں کام کرتا تھا پہلے شوکت خانم کی لیپورٹری میں اس کے بعد وہ سائرہ ممولیہ ہسپیٹل کے اندر چلے گئے اور جینیس کے نام سے فارمسٹوٹر کر دیا جو سائرہ ممولیہ ہسپیٹل کی ہے ان لوگوں نے ناظرین کیا یہ کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ یوز کیا جاتا ہے جو لوگ شوگر کے مریض ہوں اور ان کی آنکھوں میں مسلا ہو گیا ہو اس کو یہ انجیکشن لکھایا جاتا ہے تاکہ ان کی جو آنکھوں کی بنائی جا رہی ہوتی ہے اس کی پروسس کو روکا جا سکے سلو ڈاؤن کیا جا سکے انہوں نے ناظرین کیا یہ کہ یہ انجیکشن جو ہے مہنگا انجیکشن ظاہر ہے وہ سوا لاکھ سے لے کر دیڑھ لاکھ روپے تک ملتا ہے ویسٹن کا انجیکشن روش کمکی بناتی ہے انہوں نے یہ کیا ناظرین کو انجیکشن کو کھولا اور اس کی سنگل ڈوز بنا کے انجیکشن کے اندر ڈال کے لوگوں کو وہ لگانا شروع کر دی اب یہ انجیکشن ٹرانسپورٹ ہوتا رہا اس انجیکشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوت رہتی ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ فریزر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے اندر استعمال کرجاتا ہے جب بہاوالپور میں خاص طور پر ٹرانسپورٹ ہوا تو اس کا وہ بھی امپیکٹ وہ بھی کم ہو گیا مطلبہ وہ اس کی افادیت نہیں رہی ظاہر ہے وہ آپ نے اس کو ٹھنڈے ٹمپریٹچر میں رکھنا ہوتا ہے جب آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے اندر نہیں لگائیں گے اور ٹرانسپورٹ کیا گیا تو وہ ظاہر ہے ایجیکشن کی افادیت بھی کم ہو جاتی ہے پھر یہ سنگل ڈوز کر دیا تھا انہوں نے جس جس پیشنٹ کو یہ لگا اس میں ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور مسائل ہو جاتے ہیں جس سے کافی سار لوگوں کی کوئی سکسٹی ایڈے قریب جائیں ان کی بنی آئی چلی گئی ابھی چیپ نیسٹر پنجاب جو ہیں وہ مرور سے باہر گئے ہوئے تھے وہ جیسے ہی آئے ان کے سامنے یہ ایشو رکھا گیا تو انہوں نے اس پر سٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے ایک تو اس ڈرگ انسپیکٹر جو انوال تھا جنہوں نے اجادت دی کہ اس طرح کے سینج میں نان سٹرلائد انجیکشن میں کیسے یہ وہ طرح ان کے خلاف پولیس کو کہہ دیا گیا کہ کاروائی کی جائے دوسرے جو بڑا اقدام یہ اٹھایا گیا ناظرین کے ایویسٹن کے جو انجیکشنز ہیں اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا اور جتنی بھی وہ مارکٹ میں اویلیبل تھے اس کو دو ہفتے تک اس کی خرید و فروغ پر پابندے لکا دی گئی ہے اور وہ بچہ کیا جائے گا اور جو یہ بندہ سائرہ یہ جو سائرہ میں مجھے ہسپیلے میں اسٹاہ کیا تھا اس کے لیے پولیس جو ہے مکلیف ٹیمز بنا دی گئی ہیں وہ ریٹ کر رہی ہے اور جو جو بھی بیرے سکینڈل کے پیچھے شامل ہیں ان کو کیفرے کردار تک بتانے کا پورا پورا ارازہ ہے دوسرا ایک اور جو مسئلہ ہے تو یہ ناظرین یہ تو ہم آبادے سامنے رہے ہیں ایک ناظرین ہو یہ رہے کہ ڈرکس ریٹیڈ جب سے یہ قیمت مہنگائی بڑی ہے تو ظاہرہ عوام کی یہ خرید و فروغ عوام کی جو قوت خرید ہے اس سے دوائیاں چاہے وہ شوگر کی دوائیاں ہوں کینسر کی دوائیاں ہوں تو جب وہ قوت خرید سے باہر ہو گئی تو جو اس طرح کے جالساز لوگ ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں جس میں یہ یہ ظاہرہ ایک بندہ تو انبال نہیں ہوگا اس کے انہا پورا گینگ شامل ہوگا وہ سائرہ مول ہسپٹل اور دیگر ہسپٹل کو سیل بگرہ کرنے کی بادشی چاہیے جو یہ لیپورٹیز ہی ہیں جیسے ایسی چیز ہوتی رہی تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ناظرین ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اب دیکھے نا وہ سنگر ڈوز بنا دی وہ چھے ہزار سے دیکھے آٹھ ہزار پر تک بیچے رہے تھے تو وہ جو غریب آدمی جو فورڈ نہیں کر سکتے وہ ظاہرہ سوال آکھا انجیکشن نہیں فورڈ کر سکتے تھے انہوں نے وہ سرین میں لیا با انجیکشن جو ناکس انجیکشن ہے وہ لگوا دی ہے جس سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے علاج کیا جا رہا ہے ٹیم بنا دی گئی ہے اور یہ اس کی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کے اوپر انکوائری کی انیشیٹ کر کے بزیرہ صاحب کو ریپورٹ پیش کرے گی جس کے اوپر سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا لیکن ڈاکٹرز کی ٹیم بنا دی گئی ہے کہ جو پیشنٹس ہیں اس کو کیسے ان کو صحیح کیا جائے لیکن جو ہماری بات بھی کچھ سینئے ہیں ڈاکٹر سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اب ہو گیا ہے تو بھنائی کا واپس آنا بہت مشکل ہے آئے کے ناظرین اتنا ہی جل اگلے ہفتے کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی خبر ایک ساتھ تب تک اپنے ہوسٹ حسن اکویو جازی ہے شکریہ